دوستو پرندوں کے بھاو پہلے سے کم ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا اور اب ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے کیا پلان بنانا چاہیے تو دوستو ہمارے تو کوئی پلان ہوتے نہیں ہیں بس کچھ بھی کر لیتے آپ دیکھ رہے گے اب پرندوں میں تھوڑا سا پرانا سا لگنے لگا تھا کہ اب بھاو کم ہیں یہ ہے تو اب کچھ نیا سا کیا جائے تو ہم دوسرے پیٹس بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور پرندوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے شوک کے حد تک ہی رکھا ہے کبھی بہت زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کری نہ پروفیشنل طور پہ کبھی رکھا ہے تو آج کی ویڈیو بھی بڑی دلچسپ ہونے والی ہے آپ دیکھتے ہی رہیں گے بس دوستو میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڑڈ انڈ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بڑڈ بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے بڑڈ کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو اور دیکھئے میں بھی خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور گرمی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے دوستو بس گرمی میں ہی ہمیں بڑڈ کو بچانا ہے کسی بھی طرح سے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زندہ رکھیں اور گرمی لگتی رہے تو گرمی لگنے ہی نہیں دینا ہے کیونکہ وہ زندہ رہیں گے اور پھر وہ کمزور ہو جائیں گے بریڈ نہیں کریں گے تو کیا مطلب تو میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے ادھر کولر دکھ رہا ہوگا آپ کو پہلے کی طرح تو کولر چلتا ہی رہتا ہے ان کے لیے اور پھر اوپر پنگھا بھی ہے دوستو تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں ان کے لیے تو بات کر رہے تھے ہم دوستو پرندوں کے بھاؤ کی تو ایسا نہیں ہے ہمیں کہ بس اسی سے ہی کمانا ہے بس یہ ہی رہ گیا سب کچھ کل ملا کے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں تو ایسا نہیں ہے دوستو اور پھر بھاؤ کی بات یہ کوئی بھی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ بھاؤ بڑھ جائیں گے اگلے سال بڑھ جائیں گے چھ مہینے بعد بڑھ جائیں گے یا یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ تین چار سال تک ہی نہیں بڑھیں گے یہ کوئی پتا نہیں ہوتا دوستو یہ چلتا رہتا ہے اوپر نیچے آپ نے شیئر بازار میں دیکھا ہوگا بیئر مارکٹ بولتے ہیں یعنی کہ ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ بیئر مارکٹ ہو گیا ہے بیئر مارکٹ مطلب تین چار سال تک یا دو سال تک کم سے کم نیچے رہتا ہے مارکٹ بہت نیچے رہتا ہے اسے بولتے ہیں بیئر مارکٹ تو بس یہ وہی ہے ابھی تو فیلال ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ میں نے بتایا نا یہ سب بے وقوفی باتیں ہیں کہ یہ کہہ دینا کے ساتھ آپ بڑھ جائیں گے جب گھڑ جائیں گے یہ کوئی نہیں پتا ہے اور نہ اس بارے میں آپ کو زیادہ سوچنے چاہیے بس ایک شوخ ہے دیکھئے میں کری رہا ہوں شوخ آپ کے سامنے کولر چل رہا ہے ہوا آ رہی ہے اور پرندے اچھے خاصے ہیں ہاں بجری میں نے لگ بگ ختم کر دیئے کچھ ہی بجری رہ گئے ہیں اور پھر لے آؤں گا بجری کا تو ایسا ہے گرمی زیادہ تھی دوستوں دانہ بھی بہت کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ابھی فیلال نکال دیتا ہوں مہرحال لاتا رہتا ہوں آپ کو تو پتا ہے اور ابھی فیلال دیکھئے کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ کرنے لگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گینی پگ تو جب سے میں لائیا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا اور آپ کو بھی لگی رہا ہوگا کہ کھا ہوئی خوبصورت پیٹس ہیں یہ اور ان کا بھی میں ایک گھر بناوں گا تو پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نرحے ادھر اور مادہ اور اس کے بچے کو ہم نے ادھر چھوڑ رکھا ہے اور گھاس بڑے شوخ سے کھاتے ہیں دوستوں جیسے آپ بجری تو تو کھلاتے ہیں سے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں اور یہ بھی بیچارے پریشان کچھ نہیں کرتے ہیں بس گھرے لو چیزیں کچھ بھی کھا لیتے ہیں ٹاماٹر بھی کھا لیتے ہیں پتہ گو بھی بھی دے دو اور چاول جیسے ہم بجری تو تو کو بوائل رائس دیتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں اور یہاں تک کہ میں انہیں دانہ بھیگا ہوا بھی کبھی کبھی دے دیتا ہوں تو یہ کھا لیتے ہیں دوستوں اور شیر بیٹھا ہوا ہے آپ کو پیچھے دیکھ رہا ہے ملکل انداز میں اسی طرح بیٹھتے ہیں یہ اور دیکھئے آپ گھاس ہمارے گملوں میں اتنا ہوئی جاتا ہے تھوڑا بہت تو میں کچھ انہیں کھلا دیتا ہوں تو کھا لیتے ہیں باقی کبھی بازار جاتا ہوں تو وہاں سے لے آتا ہوں کافی سستہ ہوتا ہے گھاس ان کے لیے کیونکہ یہ کم ہیں اس لیے ابھی سستہ ہی لگ رہا مجھے تو دس روپے کا گھاس تو ان کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت ٹائم چلتا ہے تو شوق اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو اچھا لگا آپ نے کر لیا جو اچھا لگا آپ نے خرید لیا اور ہوتا ہے نا کہ ہم مارکٹ جاتے ہیں ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں بس زیادہ سوچنے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اسی طرح سے دوستوں میں نے یہ رکھ لیا آپ دیکھ رہا ہے آپ کو ابھی دو چار اور رکھوں گا بھی تو اور بچہ بھی دے دیا اس نے سب سے اچھی بات یہ خوشی کی بات اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے کیونکہ بس اسے پہلی بار رکھا ہے میں نے گینی پک کو اور اس نے بچہ بھی دے دیا بیس دن کے اندر ہی بچہ بھی آ گیا حالانکہ یہ پہلے سے ہی پریگنٹ تھی جب میں نے خرید آتا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا مجھے تو یہ ایک دم بچہ دکھا پنجرے میں ٹیہلتا ہوا اور بچہ بھی ایسی پیدا ہوتا ہے میں نے بتایا آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ بچہ ایسا ہوتا ہے دوستو ان کا بلکل کمپلیٹ اس کے ایسا کہ ایسا ہی پیدا ہوا ہے یہ اس کے بال ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ایک گھنٹے کے اندر ہی آدھے گھنٹے کے اندر ہی یہ سب کھانے لگتا ہے یہ دیکھیں آپ سبزی بھاجی روٹی ووٹی سب کھانے لگتا ہے اور دودھ بھی پیتا رہتا ہے مادہ کا دودھ بھی پیتا ہے اور یہ سب بھی کھاتا ہے تو سوچئے آپ کے پھرے ان کو کہاں سے کمزوری ہوگی تو یہ ایسا ہی دوڑتا رہتے ہیں پیدا ہوتے سے بہت ہی شاندار قسم کے جانور ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ایک گھر ان کا میں نے ایک الگ سے بنا دیا ہے اور اندر بھی یعنی پنجرے کے اندر بھی ایک گھر بنا دیا ہے اور اس میں میں نے کیا کرائے دوستوں کے دیچے بورا بچھا دیا ہے وہ ایترین تو ان کا گدہ ہو گیا وہاں پہ بستر بیڑ ہو گیا ان کا اور یہ لوگ اس میں دیکھی آپ اسی کے اندر بیٹھتے بھی ہیں بقاعدہ اور مادہ اسی کے اندر جا کے دودھ پلاتی ہے بچے کو اور یہ میں نے اس لیے بنایا کہ جیسے بلی کہیں رات میں آگئی کچھ ہو گیا تو پنجاب وغیرہ مارے تو اس کے اندر یہ بیچ میں محفوظ رہیں گے اور یہ سیکیور رہیں گے اس کے اندر تو اس لیے میں نے یہ بنایا دوستوں اور دیکھئے گھر بھی سکسیز ہو گیا اور گھر میں رہنے والے بھی رہ رہے ہیں گھر میں اور انہیں گھر پسند آیا تو برڈز کے علاوہ بجری لوگ برڈ بجری لوگ برڈ دوستوں تو اب میں نے سوچا کہ کچھ نیا کروں تو اس لیے یہ رکھا اور لوگ برڈ کی پھر اس سال بریڈ لینے کا ارادہ ہے پوری طرح سے تیاری ہے اور مٹکیں ہم لگائیں گے دوستوں جولائی کے فسٹ ویک میں اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے یا پھر جون کے لاسٹ میں جیسے میں لگاتا ہوں لاسٹ جون میں لگا دیں گے اور الگ الگ سب کے ٹائم ہوتے ہیں لیکن میرا ٹائم ہمیشہ سے یہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے سکسیز رہا ہوں لوگ برڈ کی بریڈ میں اور بجری کی بھی جب بجری تو ہوتے ہیں میرے پاس زیادہ تھے تو تب بھی تو مٹکیں لگانے کا میرا یہی ٹائم ہوتا ہے جون کے لاسٹ میں اور اس بار بھی لگائیں گے مٹکیں تیار ہیں دیکھیں آپ دھوپ میں دھوپ میں سک رہی ہیں مٹکیں اور مٹکیں کو یہ جو گرمی ہوتی ہیں گرمی کے موسم میں آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں اور دھوپ میں رکھ رہیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے مٹی ہے تپتی رہتی ہیں خوب اچھے سے ان کے جو جرمز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں تو پھر ملتے ہیں دوستو ایک اگلے ویڈیو میں آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہوتا ہے